حضور جرشاہت فرمائیے کہ روزہ کب فرض ہوا نیز کیا ابتداء ہی سے روزہ کی یہی صورت رہی یا پہلے کچھ اور صورت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کی فرضیت دست شعبان المعظم سن دو ہجری میں ہوئی کہ اس کا حکم جو نازل ہوا وہ اس تاریخ کو نازل ہوا دست شعبان المعظم سن دو ہجری کو روزہ ایک قدیم عبادت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو سابقہ انبیاء تھے ان پر اور ان کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سور بکرہ میں اللہ تبارک وطرہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علی اللہ من قبرکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پریزداری حاصل کرو تو اسلام میں جو ابتداءاً روزہ کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد اشاہ تک کھانے کی اجازت ہوا کرتی تھی کہ جس نے کھانا ہے وہ کھالے اب جب وہ سو گیا تو سو کر اٹھے گا تو اب اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کھا پی سکتا ہے لیکن جب تک جاکتا رہے تو کھا سکتا ہے جب تک جاکتا رہے بعض روایتیں یہ ہیں کہ جب تک جاکتا رہے کھا پی سکتا ہے اور بعض روایتوں میں اس طریقے سے ہے کہ اشاہ پڑھتے ہی اس کے پر ہی چیزیں ممنوع ہو گئیں تو یہ سلسلہ تھا اور یہ ایک مشکت والا تھا معاملہ تو صحابہ اکرام آری مردان پر یہ بات بڑے شاک گزار کرتی تھی تو حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں اور یہ کسان تھے محنت مزدوری کا کام کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ یہ گھر پر آئے اور اپنی زوجہ کو حکم دیا رمضان کا مہینہ تھا روزہ تھا ان کا کہ کچھ کھانے پینے کو تو وہ لاؤ تو ان کی اہلیہ نے ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں تیار کیا کہ میں تیار کرتی ہوں اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر نہیں ہے میں لے کر آتی ہوں وہ لینے گئی تو یہ سارا دن کام کاش کر کے آئے تھے تو تھکے ہوئے تھے نیند آگئی سو گئے اب سو کر اٹھے تو آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے تو یہ دوسرے دن دوبارہ روزہ رکھ لیا انہوں نے تو اب ان کے اوپر غشی تاری ہوئی یہ بہوش ہو گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کے جو سفیدی کا ڈورہ ہے وہ سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے یعنی صبح صادق ہو جائے تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی تو پہلے طریقہ کار کچھ اور تھا لیکن پھر بعد میں حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی گئی کہ اب ہم صبح صادق تک جتنا چاہیں کھا پی سکتے ہیں اسی طرح ابتداء میں جو ہے وہ رمضان کی جو راتیں تھیں اس میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ ممنوع تھا لیکن بعد میں اس کی بھی اجازت دی گئی اس کا ذکر بھی اسی آیت کریمہ کے اندر ہے اوحل لکم لیلت السیام رفضو الانسائکم یعنی تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا حلال قرار دیا گیا ہے تو کیفیت میں فرق تھا پہلے کیفیت کچھ اور تھی طریقہ کچھ اور تھا اب طریقہ کچھ اور ہے آسانیاں ہو گئیں یعنی ابتداء میں دشواریاں تھی جو آپ نے بیان کی دو تین قیودات اب جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے لئے روزہ رکھنا اس روزے کے مقابل میں بہت آسان ہے اللہ تعالی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے